اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد نئیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیلی انفارمیٹیو ٹی وی دوستو پاکستان کیوں اتنی تیزے سے جی ایف سوانٹین تندر بنا رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا ایک این ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل دیلی انفارمیٹیو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹھن دبا کرے سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بلائیکن کو پریس کر دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کرو اس کے اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں چلے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پاک فضائیہ کے جیف سیونٹین تندر جنہوں نے پریس یرشو میں دوم مچھا دی تھی اس وقت ایک خیر ملکی ٹی وی چینل نے جیف سیونٹین تندر کے بارے میں ایک ریپورٹ میں کہا کہ پاک فضائیہ کے جیف سیونٹین تندر تیارے کئی خصوصیات کے حامل ہیں جبکہ دنیا بر میں جیف سیونٹین تندر تیاروں کی طرح کم ہی تیارے ہیں جو کی کسی بھی دوسری فضائیہ کے پاس ہے دوستو جیف سیونٹین تندر پاکستان اپنے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر بنا رہا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی بڑے لڑاکہ تیارے کا نعم البدل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان تیاروں میں ہر قسم کی ہتھیار لے جانی کی صلاحیت موجود ہے اور یہ تیارے کسی بھی جنگ کا پانسہ پلٹنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے ماہ ناز لڑاکہ تیارے جیف سیونٹین تندر کی جدید ترین ورجن بلاک تری کی ڈیزائن کو حتمی شکل دی جا شکی ہے جس کے بعد یہ چھوٹے نسل کے لڑاکہ تیاروں سے بھی زیادہ جدید ہو جائے گا دوستو پاکستان کے ماہ ناز لڑاکہ تیارے جیف سیونٹین تندر کے جدید ترین ورجن بلاک تری کو پاک فضائیہ کے حوالے کرنے کی تیاری آخری مراحل میں ہے جو کہ اس مہینے کے آخر تک پاک فضائیہ کے استعمال میں ہوں گے دوستو جیف سیونٹین تندر بلاک تری فور جنریشن کے لڑاکہ تیارے ہیں جو اب پاک فضائیہ کے پاس ہوں گے جنہوں نے اپنے صلاحیتوں میں امریکی ایف سولہ ایف ای ایٹین اور ایف ایف ایفٹین جبکہ روس کے سخوی ٹونٹی سیون اور فرانس کے میراج ٹو تاؤزن جیسے مشہور لڑاکہ تیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو جیف سیونٹین بلاک تری کا انجن زیادہ طاقتور ہے جس کی بدولتی آواز کے مقابلے میں دگنی سی بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیتے اور دوسری جانب اسے دشمن کی رڈار کے نظروں سے بچنے میں بھی مدد دیتی ہے دوستو جیف سیونٹین بلاک تری ایسے جدید ترین رڈار سے بھی لیس ہے جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام کیلئے انتہائی مشکل ہے دوستو جیف سیونٹین بلاک تری کے پائلٹ کا ہلمٹ جدید ٹکنالوجی کا شہکار ہے جو تیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتیاروں پر بہترین کانٹرول کی صلاحیت میں بھی مدد کرتا ہے دوستو جیف سیونٹین بلاک تری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداب کا بہتر نشانہ لینے کیلئے خصوصی آلہ بھی اضافی طور پر نصب کیا گیا ہے جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداب کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والی نظام سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے دوستو بلاک ٹو ورجن کی طرح جیف سیونٹین بلاک ٹری ورجن میں بھی دوران پرواز اندن بروانے کی سہولت ہوگی جس کے باعث یہ پچیس سو کلومیٹر دور تک کسی حدف کو نشانہ بنا سکے گا یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسری میزائلوں کی علاوہ نظر کے حد سے دور تک مار کرنے والے میزائل سے بھی لیس ہے دوستو پاکستان کی بریا فواج کیلئے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں تبدیلیا کر کے اسے رات کروز میزائل کے شکل دے دی گئی ہے جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے جیف سونٹین بلاک ٹری میں نصف کیا جائے گا جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداب کو ٹیک ٹیک نشانہ بنایا جا سکتا ہے جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سے بھی دوستوں کو پسنائے ہوگی ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ